بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو نسلی علی رسول کریم اما بعد ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کو کسی مصیبت میں آزماتا ہوں اور وہ صبر کر لے جاتا ہے کہ مزاج پرسی کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اس کے گوشت کو بدل کر بہتر گوشت اور اس کے خون کو بدل کر بہتر خون عطا کر دیتا ہوں اور پھر اگر اس کو شفا دیتا ہوں تو گناہ سے پاک کر کے اور اگر موت دیتا ہوں تو اس کو اپنی رحمت کی طرف لے جاتا ہوں اس دنیا میں بیماری آزاری سب کے ساتھ لگی کچھ نہ کچھ اور آج کل تو ایسا وقت آیا ہے کہ پہلے تو کبھی بچپن میں سنا کرتا تھا بہت بہت کم سننے میں آتا تھا کہ کوئی بیمار ہے لیکن اب تو ایسا حال ہو گیا ہے کہ بہت کم سننے میں آتا کہ فلا شخص تندرست ہے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہوئی ہے اور بیماری کی وجہ بھی ایک یہ ہے بہت بڑی کہ آدمی نے صحت کی طرف دھیان دینا چھوڑ دیا اچھی صحت بھی کھانے سے ہوتی ہے اور صحت خراب بھی کھانے کی بے ترتیبی سے ہوتی ہے اس لئے کھانا بدلا ڈھنگ بدلا جو چیز ایڈورٹائز کی بنیاد پر بازار میں زیادہ بھی کی اسے ہم نے بھی سمجھے بے غیر خریدا خود بھی کھایا بچوں کو بھی کھلایا دیرے دیرے بیماریاں لگنے لگیں اور ہر آدمی بیمار ہونے لگا پیٹ میں بچہ ابھی حمل ہوتا ہے تو دوائی کے ذریعے بچہ باہر آتا ہے دوائی کے ذریعے اس کی پرورش ہوتی ہے دوائی کھا کر ہی وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر بیماریاں ہی بیماریاں لگتی ہیں اور گولیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں ہمزد کھانے پر بھی صبر نہیں ہوتا ذرا بھی کہ ہم یہ تحقیق کر لیں کہ اسے کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے میرے لئے فائدہ مند ہے یا نقصان دے کچھ نہیں جو آیا جو کھایا بہرحال تو بیماری ہے تو لگی ہوئی ہے اب اس بیماری میں جب دو آدمیوں کی ملاقات ہوتی ہے جیسے سلام کے بعد خیریت پوچھی جاتی ہے کیا حال بھائی خیریت سے تو فوراں جتنی بیماری ہے وہ سامنے رکھ دی جاتی ہے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے اور سننے والا بھی اس کا منتظر رہتا ہے کہ یہ چپ ہو جائے تو میں میری تکلیف سنانا شروع کروں پھر وہ بھی شروع کرتا ہے ایک بزرگ اللہ ان کی محفرت فرمائے ان کے پاس جب کوئی جاتا اب عمر ہو گئی تو بڑھاپے میں بیماریاں کچھ ہو ہی جاتی ہیں تو فرماتے ہیں بیماروں میں میں سب سے اچھا بیمار ہوں ایک صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو کچھ تکلیف ہے بیماری ہے سنا آپ کی طبیعت خراب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں سیریس مریض نہیں ہوں جو مرض ہے وہ معمولی سا ہے کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اسپطال میں نہیں ہوں آئی سی او میں نہیں ہوں اپنے گھر پہ رہتا ہوں تھوڑی بہت بیماری تو دنیا میں سب لگا ہی رہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں ہوتاج نہیں ہوں ایک صاحب ایسے کہ جن سے پوچھا جائے طبیعت کیسی ہے بیمار ہونے کے باوجود بھی اس بیماری کو بڑھا کر کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یعنی جو تکلیف ہے اسے چھوٹی سی بتا دیتے ہیں یہ تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے یہ تو لگا ہے یہ تو اتنا بگڑ سکتا تھا کیس یہ تو ایسا ہو سکتا تھا اور ایک صاحب ہے جو جلدی سے بیماری گناتے ہیں اور گھڑی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ایک منٹ یا کچھ اور کم میں نے اپنی بیماری بتایا اور باقی سب نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور شکی بیماری کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی ناشکری نہیں کریں گے سبر کریں گے تو میرا گوشت بھی نیا ہو جائے گا اور میرا خون بھی بدل جائے گا اور اللہ گناہوں سے پاک کر دے گا اور موت دے گا تو اپنی رحمت کی طرف لے جائے گا اس مضبط سوچ سے سبر بھی ہو گیا اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی اور شکری ہی شکری بھی رہا اللہ ہمیں موقع کی سوچ بوجتہ فرمائے جس و جو کرنا پسند ہو وہی کرنے کی توفیق اطاف کریں